موسیقی بہت سارے لوگ جو بیٹھ کے خزن کی لوگوں گائیڈن سے رہتے ہیں پلس اس پر یہ کہ کچھ چینلز پر قرآن سے بھی علم العدار نکال کے جو ہے نا وہ لوگ کو چیزیں بتائی جا رہی ہیں اس کے مطالق ایک حدیث بھی ہے اگر میں بلت نہیں ہوں کہ جو شاہد ان کے بعد جائے گا اس کے کتنے دن کی نمازیں جو ہیں وہ فس کر دی جاتی ہیں اس کے مطالق جو رہنمائی چاہیے تھیں اور سیکنڈ یہ کہ کائنڈلی اس تخارے کا طریقہ اگر ہم سب بتا سکیں تو بہت مہربانی ہوگی پہلا سوال آپ نے سمات فرمایا کہ وہ اسٹرالوجرز ہیں یا جو ہاروسکوپ ریڈرز ہیں ان کے بارے میں اور پھر علم العداد کے بارے میں ان میں سے کوئی چیز بھی ابھی سائنس کے درجے کی نہیں ہے اس سے لوگوں کے اندر بہت توہمات پیدا ہو جاتے ہیں اور بعض وقت وہ اپنی پوری زندگی انہی توہمات کی نظر کر دیتے ہیں ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان علوم کو قابل اتنا سمجھیں جن کی کوئی علمی بنیادیں اللہ تعالیٰ نے جو علم ہمیں دیا ہے وحی کے ذریعے سے وہ قرآن مجید میں ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہے وہ ہمارے اخلاق کی اصلاح کرتا ہے ہمیں اللہ کی سچی مارپت دیتا ہے اس پہ اعتماد کریں اس کے بعد سائنسی علوم ہے سائنسی علوم میں بھی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی چیز بالکل حتمی ہو جاتی ہے آپ اپنی طب کے بارے میں بھی یہ نہیں کہہ سکتے لیکن وہ بہرحال کوئی علمی بنیادیں رکھتا ہے تو اگر علمی بنیاد پر کوئی رائے قائم کی جاتی ہے یا کوئی مشورہ کیا جاتا ہے یا کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے تو اس میں تو خیر کا پہلو ہو سکتا ہے یہ بھی اگرچہ دعویٰ تو یہی کیا جاتا ہے کہ وہ علوم ہے لیکن اب تک جتنا بھی میں نے ان کو دیکھا ہے اور جتنی کچھ بھی ان کے بارے میں معلومات ہیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کے اندر ایک تواہم پرستی کا مزاج پیدا کر دیتے ہیں اس سے بچنا چاہیے آخری درجہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو تنبیہ فرمائی ہے وہ اسی پہلو سے قرآن مجید میں بھی یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا بلکہ بنی اسرائیل کے جرائم میں اس کو بیان کیا ہے کہ یو منون بالجبت وطاگوت وہ اس طرح کے صفلی علوم سے اتنا رکھتے تھے تو صفلی علوم میں اگر آدمی ایک مرتبہ پڑ جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر اس کے بعد وہ علم و عقل کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرتا یہ چیزیں دریافت کرنا ان لوگوں کے پاس جانا گناہ کی بات ہے بری بات ہے یعنی ایسی چیز ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے اور اندیشہ ہے کہ پھر انسان ایمان اس کا اپنا خراب ہو جائے ایمان بھی خراب ہوگا دوسروں کے بارے میں بھی غلط آرہ قائم کرے گا کیونکہ اس میں بڑا اندیشہ اس بات کا ہوتا ہے کہ آپ کو ایسے اوہام میں مبتلا کر دیا جائے کہ جس کے بعد آپ کے ہاں ایمان کی بنیادیں بھی متزلدل ہونا شروع ہو جاتی استخارہ کا صحیح طریقہ استخارہ اللہ سے دعا ہے استخارہ کو لوگ کوئی عمل سمجھتے ہیں جس طرح کے عملیات والے آمال بتاتے ہیں یہ ایک دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں سکھائی ہیں دعا کرنا اور دعا کا صلیقہ آدمی کے پاس ہو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کی تعلیماتی سے انسان نے سمجھی ہے تو استخارہ ایک دعا ہے جس میں در حقیقت یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جس طریقے سے ہم باقی موقعوں پر اللہ سے درخواست کرتے ہیں اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں ہمیں کوئی فیصلہ کرنا ہے تو اللہ سے اس میں خیر کا پہلو طلب کیا جائیں اور اس کے لئے دعا کی جائیں دعائیں جس طرح سے باقی قبول ہوتی ہیں یہ دعا بھی اسی طرح سے قبول ہوتی ہے یعنی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی چیز نمائع ہو جاتی ہے کوئی اتمنان کا پہلو آ جاتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حکمت کے تحت ماخر کر دیتے ہیں تو اس وجہ سے یہ دعا ہے اس سے زاہد کشنی نہیں دو رکعت نماز پڑھنا ہے اس کے ساتھ حضور نے سکھایا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن آپ نماز پڑھ کے دعا کریں یہ ایک عمومی اصول ہے اچھی بات ہے باقی دعائیں بھی اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ نماز پڑھ کے آپ کر لیں تو اس میں کوہرش کی بات نہیں ہے لوگوں نے اس کو جو صورت اس وقت دے دی ہے وہ تو بالکل ایسی ہے اور کسی دوسرے سے کرنا اس طرح سے یہ غالباً کوئی عملیات کی قسم کی چیز ہے کسی دوسرے سے یہ کہنا کہ آپ استخارہ کیجئے وہ بھی یہ خیال ہوتا ہے علیہ السلام جی فرمائیے سمجھے کامدی صاحب سے یہ پسنا ہے کہ نزول مسیح جی دجھال دعبت الارض کے بارے میں وضاحت کریں جی اور نزول مسیح کے بارے میں جو احادیث ہیں ان کا کیا مطلب ہے جی بہت شکریہ اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم السلام میں شہناز بات کریم قراتی سے جی فرمائیے یہ رامدی صاحب نے ابھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے آدم علیہ السلام کے پیدائش کے اطراز میں تمام انبیاء اور رسول کا ظہور کیا جن کے بارے میں وہ نہ جانتے تھے جی تو ایک تو یہ کیا وہ ان لوگوں کے بارے میں جانتے تھے جو فساد پیدا کرنے والے تھے جس پر انہوں نے اطراز کیا دوسرا یہ کہ میرا بھی یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ تمام علوم ہی انہوں نے حدیعت کیے جن کا ظہور آج کی دنیا میں ابھی ہو بھی رہا انشاءاللہ اس طرح آئندہ اس سے بھی زیادہ ہو کہ جس طرح انسانوں نے اس طرح سائنس اور ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی کر لیے سمندروں تک کے راز جان رہے ہیں سیاروں تک علم حاصل کر رہے ہیں ٹھیک یا مذہبی طور پر بھی کچھ لوگ بہت علوم میں آگے چلے جاتے ہیں پلیس اس کی وضاحت فرما دیجئے محمد صاحب اس پر پہلے کامنٹ کا یہ بات یہ ہے کہ جب انہوں نے پہلا سوال کیا ہے اس کا جواب میں نے اپنے گفتگو میں دے دیا تھا کہ اصل میں جب یہ کہا گیا کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں تو عربی زبان میں اس کا مطلب ہے ایک ایسی مخلوق جس کو میں اقتدار اور اختیار دوں گا فرشتے ایک صاحب شعور مخلوق ہے انہوں نے اس لفظ سے یہ سمجھا ہے کہ جب اختیار دیا جائے گا تو فساد پیدا ہوگا تو یہ نہیں ہے کہ اس مخلوق کو دے چکے اب عام حالات میں تو یہی ہے کہ جب اختیار اقتدار ہوگا تو زمین میں فساد پیدا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دینا ہے تو سوال یہ ہے کہ دونوں کے درمیان مطابقت ہونی چاہیے تو جواب یہ دیا گیا ہے کہ نہیں اگرچہ اس میں فساد پیدا ہوگا لیکن صالحین پیدا ہو جائیں گے اور یہی اسکیم ہے جنت کی اسکیم یہی ہے اس میں جو الفاظ استعمال کیے گا ان الفاظ میں اس میں تو ضمیر عربی زبان کے لحاظ سے وہ آئی ہیں کہ جو شخصیات کے لیے آتی ہیں تو بہت واضح ہے وہاں پر یہ صورتحال کہ اللہ تعالیٰ نے تعرف کرایا ضروریت آدم کی ان جلیر القدر ہستیوں سے جو خیر کے علم بردار بن کے اٹھے یہ سوال ایک صاحب نے کیا تھا اپنی زکاة کے بارے میں تنخواہ ہے اس پر وہ ٹیکس لیتے ہیں اس کے بعد بھی کچھ بچ جاتے ہیں اگر تو اس کو وہ محفوظ کر لیتے ہیں وہ اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں میں تو تنخواہ کے باملے کو پروڈکشن سے متعلق کرتا ہوں یہ معلوم ہے پیداوار کی زکاة کہ مال کی زکاة ہمارے ہاں ڈھائی فیصد ہے اور پروڈکشن کی زکاة یا پیداوار کی زکاة پانچ دس اور بیس فیصد ہے تو میرے نزدیک تنخواہ میں دس فیصد زکاة آئید ہونی چاہیے تو اپنی زکاة کا حساب کر لیں اور کوئی حرش کی بات نہیں ہے کہ وہ اپنے انکم ٹیکس کو اس میں سے منحہ کر لیں کیونکہ زکاة اصلا ریاستی کا حق ہے لیکن وہ دس فیصد ہے آپ کی نگاہ دس فیصد ہوگی مثال کے طور پر ایک آدمی کو دس ہزار روپے تنخواہ ملی ہے تو اس میں سے ایک ہزار روپے زکاة آئید ہو جائے گی وہ اپنے انکم ٹیکس کا حساب کریں اگر وہ ریاست کو ادا کر چکے ہیں تو اس کو منحہ کر سکتے ہیں اور جو رقم اس کی جمع ہو جائے سال کے سال وہ تو ظاہر ہے کہ پھر ان کی بچت ہے بچت پر پھر ڈائی فیصد زکاة آئید ہو جائے گی اگلے سال اسلام علیکم جی محبوب لائی گولا ہوں لاہور سے میرا پیشن یہ ہے عامدی صاحب سے کہ ہمارے ملک میں پچھلے چند سال سے یہ کنسپ پیدا ہو چکا ہے کہ لاہور میں عید آج ہے یا کل ہے پشاور میں سر آدمی دو دن پہلے ہو گی ہے پوچھنا یہ ہے کہ اگر میں لاہور میں رہتا ہوں اور میں پشاور جا رہا ہوں تو لاہور میں میں نے تیسر روز رکھنے لیکن پشاور تو پہلے عید ہو چکی ہے تو میں عید نماز پر کس طرح پڑھوں گا دوسری بات ہے کہ اگر میں ادھر سے عید آ رہا ہوں تو ادھر میں نے نماز پڑھ لی ہے تو عیدر آگے کہ میں نماز پڑھوں گا دوبارہ رمضان میں ہمارے بچھلے کئی سالوں میں یہی کنسپ ٹاگیا نا کہ وہ سرات میں پشاور میں اور لاہور میں جی بلکل واضحات کا سوال محمد صاحب وہ جو بہن نے سوال کیا تھا اب دیکھیں وہ ہے تو طویل سوال جتنا مقصر اس کا نزول مسیح کی روایات کے بارے میں نزول مسیح کی روایتیں ہمارے ہم بخاری مسلم حدیث کی کتابوں میں ہیں لیکن ان کے بارے میں قرآن مجید کی روشن میں کچھ سوالات پہلا ہوتے ہیں میں نے ان کو بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب میزان میں بیان کر دیا ہے کیونکہ یہ بحث اس طرح کی ہے کہ اس کو ذرا ٹھنڈے دلو دماغ کے ساتھ دیکھنا چاہیے تو اس لیے میں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ میزان میں یہ متعلقہ بحث دیکھ لیں اس میں میں نے وہ سوالات اٹھا دی ہیں ان سوالات کی روشنی میں ان روایتوں پر یہ غور کریں پھر دیکھیں کیا نوعیت بنتی ہے بہن آپ وہ سوال جاویز صاحب کی کتاب میزان میں تلاش کیجئے اس کے بعد بھی اگر کوئی سوال ہو تو آپ ضرور کیجئے ایک قول لیتے ہوں اور اسلام علیکم علیکم السلام ارشاد علیکم السلام آپ کا سب کا ٹیم کا میں سلام کرتا ہوں میں اپنے سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں جناب جی میرا سوال یہ ہے کہ شرک جس چیز سے فائدہ ہوتی ہے اور قرآن میں آیا ہے کہ یہ شرک کے بارے ہمیں توڑا تفصیل دے دے کہ ہم مسلمان بہت شرک پہ جا رہے ہیں حقیقتن جا رہے ہیں ہمیں یہ تقریب درہاج پہ عمرے پیاتے ہیں ان کی لئے توڑا تفسیلہ کر دے غامدی صاحب بہت مہربانی ہے آپ کا بہت شکریہ کی آپ نے کال کیا سعودی عرب سے خاتین حضرات بریک کی اجازت دیجئے بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور آپ کے مزید سوالات موسیقی موسیقی موسیقی